ہمارے دیش میں اسلامی آتنکواد کو سرکاروں کے دوارہ پارٹیوں کے دوارہ لوگوں کے دوارہ انسٹوشن کے مادیم سے مضبوط کیا جا رہا ہے اور اسلامی آتنکواد کو کہنے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کچھ لوگ سلمان رجدی کی گردن کاٹ دیں گے کچھ لوگ تسلیمہ نصرین کو اس دیش میں انڈرگراؤنڈ رہنے پر مجبور کر دیں گے لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر آپ نے آج دیر کی تو جب آپ کہیں گے نا تو آپ اس لائک نہیں رہیں گے اس لئے سچ کو سچ کہیے کوئی مائی کلال کسی کو نہیں مار سکتا مجھے دن بھر بڑی تھرٹ آتی ہیں USA میں کوئی صاحب ہیں وہ دنیا زمانے کی تھرٹ مجھے دیتے ہیں مارنا بھی چاہتے ہیں لیکن USA میں بیٹھ کے چاہتے ہیں میں نے کہاں تو آؤ کوئی بات آجو تو میرا جو میرا میری آپ سے ونتی بھی ہے میرا غصہ بھی ہے کہ اگر یہ دیش نہیں رہے گا تو یہ مرسیڈیز کہاں کھڑی کرو گے یہ پانچ پانچ منزل کے مکان کہاں بناو گے اور اب تو لوگ کھل کے یہ بات کہتے ہیں یہ کوئی دبے چھپے نہیں کہتے ایک ورگ اس دیش میں اوپن لیے کہتا ہے کہ ہم کیا پاگل ہوئے ہیں جو مکان بنوائے ہیں ہم کو کیا دروت ہے جو پانچ سو پاکستان اور کشمیر بن چکے ہیں وہ اس میں اپنے بنے ہوئے مکانوں میں نہیں رہ رہے ہیں آپ کی مکانوں میں رہ رہے ہیں دلی کے اندر ون او دا موس پوش علاقہ ساؤڈ ڈیلی کے اندر وہاں کی کولونی سے چھ مہینے پہلے کس موڈس اوپرنڈی کے تحت آپ سڑکوں پہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ سڑک گلی میں چلی جاتی ہے اور گلی میں آپ پھر اس طرح سے نماز جمعے کی پڑھتے ہیں کہ وہ نماز بیسیکلی آدھے گھنٹے میں سماپت ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے پڑھی ہوئی ہے لیکن ایک گھنٹے تک نماز پڑھی جائے گی اس ایک گھنٹے کے درمیان میں لوگ اپنی کھڑکیاں بن کر لیتے ہیں دروازے بن کر لیتے ہیں وہ ان کے دروازوں کے اندر پڑھنے لگتے ہیں پھر ان کی چھت پر پڑھنے لگتے ہیں وہاں سے ستائیس پریوار چھوڑ کے دلی میں چلے گئے ان کی ایف آئی آر نہیں کوئی کلکھوارا سرکاروں کے بدلنے نہیں بدلنے کی سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک سماج نہیں بدلے گا آپ نے مالدہ دیکھا آپ نے کہرانہ دیکھا رامپور علیگر کریم گنج کوئی شہر ایسا بچا ہے جہاں سے آپ بھاگنا رہے ہوں اور لگاتار بھاگ رہے اور میں بار بار پوچھتا ہوں چاہے آپ کریم گنج سے بھاگیں چاہے مالدہ سے بھاگیں چاہے علیگر سے بھاگیں چاہے بیہار کے کٹھیار سے بھاگیں جائیں گے کہاں کہاں جانا ہے کون سے ملک میں آپ جانے والے ہیں جن پہ پیسہ ہے روپیہ ہے تو وہ تو کچھ چلے جائیں گے یو ایس ایس باقی کہاں جائیں گے آپ سات سو سال پرانی استحتی میں جانے والے ہیں آپ کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں یہ کمپرومائز ختم نہیں ہوگا ذرا آج کی جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سات سو سال پہلے بھی ہماری چپی نے ہمیں ایسا بنا دیا جس کے کاران ہم سات سو سال میں اپنی پہچانی بھول گئے اور آپ کے اوپر کوئی ایسی سیولائزیشن رول کرتی تو خوشی بھی ہوتی کہ ایک ایسی سیولائزیشن نے آپ کے اوپر رول کیا جو بڑی رچ سیولائزیشن تھی آپ کے اوپر تو اس دیش میں پتہ نہیں پوری دنیا میں تو لوگ کہنے کو تیار ہیں ہمارے یہاں پتہ نہیں ایک عجیب قسم کا ڈر ہے ایک عجیب قسم کا پروٹیکل کریکنس ہے ہمارے دیش میں اسلام جو ہے بنگلہ دیش میں جو اسلام ہے جو پاکستان میں اسلام ہے وہ پوری دنیا کی اسلام سے سب سے بڑا فروڈ ہے اور ایک نیا نریٹیو آتا ہے جب مجھے سے لوگ بولنے لگتے ہیں جب حدیثوں کا ریفرنس دیتے ہیں آیتوں کا ریفرنس دیتے ہیں جب کلمے کا ریفرنس دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط قرآن پڑھ لیا ہے تو ان سے پوچھتا ہوں یہ غلط قرآن آپ نے مارکٹ میں لائے کیوں تھے لیکن صحیح قرآن کون سا یہ وہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں اس لیے کہ پہلے دن سے جھوٹ بولا جا رہا ہے پانسو بہتر اور چھہ سو بتیس کے بیچ کی پوری زندگی جو ہے جو نہیں تھی وہ بتائی جا رہی ہے لوٹ خسوٹ کی دنیا کے لوگ جن کے ہاں ریف جسٹیفائی ہو جن کے ہاں لوٹ میں عورت کو اگر لوٹا گیا ہو تو اس کے حصہ بات کیا جاتا ہو جو پوری دنیا میں قتل و غارت کر رہے ہیں انہوں نے ساس سو چودہ سو سال کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام is a religion of peace مارکٹنگ دیکھیں کتنی بڑی آئے آپس لوگ اس بھی بڑی آئے لوگ کہتے ہیں موڈی جی کی مارکٹنگ بہت اچھی ہے انہوں نے تو اس کو پیچھے چھوڑ دیا بھائی اس کتاب میں جس میں یہ لکھا ہو اس کتاب کے ماننے والے جو یہ کہتے ہو کہ زمین چپٹی ہے لیکن ہے چپٹی مان اسے رہے 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 اس پہ رہے جو گولے اب یہ کنٹرڈکشن ہے لیکن پھر بھی کہیں گے نہیں وہ اس میں کوئی پرکار ڈال کے نئی بات بتانے لگیں گے آپ کو کہ وہ ایسے نہیں ایسا تھا ایسے نہیں ایسا تھا یہ میں ایکزامپل اس لئے دے رہا ہوں جس دھرم کا پہلا کلمہ کتاب کھولتے ہی پہلا کلمہ جو ہے وہ سب کو نگیٹ کرتا ہے نو میں میرے علاوہ کوئی نہیں اس دھرم کے بارے میں ہم لوگوں نے نریٹیب بنایا اور اس میں میں مسلمانوں کو دوش نہیں دیتا ہوں اس میں ہمارے دیش کے ہندو کی قائرتہ ذمہ دار ہے کیونکہ جب ہم کسی سے لڑا نہیں سکتے اور ہم اپنے سروائیول کے لیے اس کے جھوٹ سے کہنے پہلے ہم ہی کہنے لگتے ہیں مسلمان سیکولر ہوتا ہے یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا وہ کہہ بھی نہیں سکتا ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سیکولر ہے وہ منع کر رہا ہے ہم ہوئی نہیں سکتے ہمارا سیکولرز میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ جیسے ہیں ہم ایسے ہی ہیں اور وہ اپنی اس بات پہ قائم ہیں دوسرا آپ لوگوں نے کیا فرور چلایا معاف کیجئے گا یہ نہ سمجھے گا آپ لوگوں سے مینز آپ آپ لوگ دل پہ مت لیجئے گا آپ لوگ تو سمجھدار لوگ ہیں آپ تو پندرہ سال پہلے سمجھ گئے تھے میں تو جگہ جگہ بڑے اوپن لی کہتا ہوں کہ ہم بڑے شکر گزاریں آپ کے بڑے شکر گزاریں کیونکہ ہم نے ستہ سال میں دلی میں ستہائیس سال میں یہ دیکھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ جتنے بھی ٹاپ موس پولٹیشن ہیں وہ اتر پردے سے بہار سے نکل کے آتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں لیکن یہ کیا یہ تو میٹھا میٹھا کھانا کھاتے ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تجارتی لوگیں نے کیا مطلب ہے لیکن یہی غلط فہمی یہ اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں یہ ایمیج اس لیے بنی معاف کیجئے گا یہ ایسی نہیں بنی آپ کی ایمیج کیونکہ آپ نے 1947 میں ایسی آدمی کو بھیجا تھا تو ہم سب کو لگا کیار ایسا نہ ہو کہ یہ بھی آدمی کہنے لگے کہ اب ایک گال خالی ہے دوسرے پہ مار لو لیکن آپ نے بڑی مہربانی کی کہ پندرہ سال کی ٹریننگ دے کر کے ڈاکٹر ساپ کو دلی بھیجا ہے تو یہ جو کشمیر میں بہت تیزی سے جو ٹیمپریچر اوپر بڑھ رہے اس کا کارن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کینسر کا علاج شروع کر دیا ہے اور اس کیمو تھریپی کے چلتے شروع کے انجیکشن میں بہت درد ہوتا ہے میں آپ سے ایک ہی ونتی کرتا ہوں جو میزی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں سرکار کو تیئیس مئی کے بعد آپ کی اپنی سرکار ہو آپ کا اپنا پردان منطری ہو آپ کے راج کا پردان منطری ہو آپ اس دباؤ کو لگاتار بنائے رکھئے گا سرکار اگر آپ کی آگئی کہتو رہے لوگ آ جائے گی لیکن پوری طاقت سے میں کہہ رہا ہوں یہ بات دلی کے گلیاروں میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے کمپلشنز دوسرے ہوتے ہیں ہر سرکار کے اندر بڑے سے بڑا پرائیم نیسٹر بڑے سے بڑا گرہ منطری بھی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس پہ دباؤ بنائیں تاکہ وہ کر پائے کیونکہ ہمارے دیش میں ڈیموکریسی ہے ایک منٹ کے لئے مت بیٹھنے دیجے گا اور میں اپنی اور آپ تمام سارے دیش بھر کے لوگوں کو اس بات کے لئے مبارک بات دیتا ہوں کہ جو انیس اگس دوہزار چودہ کو ہم نے پی آئی ایل داخل کی تھی چار سال تک ہم نے اس کی ڈیٹ اٹینڈ کی ہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ آج دوپیر میں دیش کی رولنگ پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو کے اوپر لکھا ہے کہ ستہ میں آتے ہی 35 پہ ہٹائیں گے میں یہ ریفرنس اس لئے دے رہا ہوں کہ جب ہم نے شروع کی تھی یہ بات تو ہم کو سچ میں اندازہ نہیں تھا ہم سمجھتے تھے کہ بھائی سب لوگوں کو پتا چل جائے گا اس دن کے بعد سے تین سال سے لگاتار یہی کام میں چھوٹے چھوٹے جگہ کرتا تھا کیونکہ نوکری میں نے چھوڑ دی تھی مجھے لگتا نہیں تھا کہ کوئی میری بات بھی سنے گا کیوں سنے گا بھائی نہ میں تو اتنا خوبصورت ہوں نہ میں مطاب بچنوں میری بات کو کون سنے گا بھائی لیکن شروع کے چار پانچ مہینے کے بعد جب میں نے کہنا شروع کیا جب لوگوں کو لگا کہ یہ ایماندار ہے تب لوگوں نے اس بات کو جگہ جگہ اٹھایا اور میں کہہ رہا ہوں کہ پولٹیکل پارٹیز اس لیے نہیں کہ وہ پوشپین نے کر دیا ہے پولٹیکل پارٹیز جو آج ہیں جن کے مینیفیسٹوں میں آیا ہے اس دباؤ کے قارن آیا ہے کہ پورے دیش میں 35 ایک بات ہو رہی ہے یہ آپ کی جیت ہے اس لیے میں نے کہا کہ سماج کے اندر اگر صحیح بات بتا دیں اور سماج اس کو مدے کو اپنی پرسٹیز اس کے ساتھ جوڑ دے تو بڑی بڑی سرکاریں اور بڑی بڑی پارٹیوں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی ستر سال میں آپ نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ ہم جسے چاہیں گے اسے گدی پہ بٹھائیں گے اس سے پہلے اس دیش میں لوگ تیہ کرتے تھے مسلمان تیہ کرتے تھے کہ ملائم سنگھ سیکولر ہیں یہ بیٹھیں گے آپ سیکولرزم سے ہٹیں ہم ہٹا دیں گے ہم لالو کو لے آئیں گے ہم نتیش کو لے آئیں گے کل ملا کر کے دیش میں اٹھائیس سیکولرزم کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں تو جو لوگ اتنی کم تعداد میں تھے انہوں نے ستر سال تک اپنے ووٹ کی پودیشننگ ایسی کی کہ اسی پرسنٹ لوگ اس دیش کے اندر یا تو فرسٹیٹڈ گھوم رہے ہیں یا غصے میں ہیں یا جو چاہتے ہیں وہ کرنے ہی پا رہے ہیں تو پہلی بار آپ نے غلطی سے بٹن سہی دبا دیا ہے یہ جو یہ جو ہم لوگوں کو بڑی جلدی کمپلنکس ہیں نہیں نہیں وہ تو جیت ہی رہا ہے ساڑھے تین سو آ رہے ہیں پانسو آ رہے ہیں تیئیس تاریخ تک چپ مت بیٹھئے گا کسی غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے گا میں نے ابھی آپ کو دو گھٹنائیں بتائی ہیں یہ پلواما اس لئے نہیں ہوا یہ پلواما ہونے کی پوری کونسپریسی کا ہم لوگوں کو پتا ہے آرے سینس آپ کو بھی پتا ہے جو روکے پورو ڈائریکٹر ہیں پلواما کی ٹائمنگ ہی اس لئے چنی گئی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ بھارت میں ایسے حالات ہوں گے کہ نریندر موڈی کا جو سکہ اوپر چڑھ رہا ہے اگر پلواما میں چالیس لوگ مارے جائیں گے اور اگر الیکشن موڈ میں نریندر موڈی کوئی ایکشن نہیں کر پائے گا تو جو ان کی پوری ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آ جائے گا یہ سوچ کے پوری تیہ کیا گیا لیکن عمران خان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب نہروجی اور منموہن سنگھ نہیں ہیں لہٰذا جو آپ نے چوبیس فروری کو کیا اس کا اندازہ نہیں تھا ان کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج وہاں کے فورن منسٹر کا بیان مہتپون ہے جو ایک نئی کونسپریسی گڑی جا رہی ہے اگر یہ ہوا تو دھیان رکھے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا یہ جو شاہ محمد قریشی صاحب نے بیان دیا ہے کہ چودہ سے لے کے سترہ تاریخ کے بیچ میں بھارت ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے بھارت کرے نہ کرے ہم یہ کہہ کے پہلے کہنے کے بھارت کرنے والا ہے اور ہم پھر دوبارہ سے کوئی کھیل کرنے والے ہیں کیونکہ بیچ الیکشن میں یہ ہوگا افراد تفریح مچانا چاہتے ہیں کیونکہ جس دیش کی سب سے بڑی پارٹی جس نے اس دیش کو آزاد کرانے میں اتنی لاتھیاں کھائی ہیں پورے خاندان ان کے تباہ ہو گئے ہیں ان لوگوں نے وہ لوگ جا کے پاکستان میں دو سال پہلے کہہ رہے تھے آپ ہماری مدد کیجئے موڈی کو ہٹانے میں تو آپ مدد نہیں کریں گے تو ہم تو ہٹانی پارے اس کو یہ ایسے ہی پوری گھٹنائیں نہیں ہو رہی ہیں یہ 370 کا ذکر پاکستان کے فورن آفیس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی یہ ہمارے دیش پتہ کرے گا کہ 370 رہ گی یا نہیں رہ گی ہم نے تو ان کے دیش میں نہیں پوچھا کہ بلکستان آپ کے ساتھ رہ گا یا نہیں رہ گا یا گلکل بلکستان آپ کا ہے یا نہیں ہے یہ اس ایجنڈے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کچھ لوگوں کے لیے extended part ہے تو جو راشتیہ پارٹی ہے اس کا آپ منیفیسٹو کے چار پوائنٹ پڑھ لیں ایک راج کشمیر میں ان کی بھاشا سن لیں جینیو کی بھاشا جادبپور کی بھاشا منتا کی بھاشا سب کی سن لیں ایک محترمہ تو اپیل کر رہی تھی کل یوپی والی ایک جٹ ہوگے دینا اس کو ہرانے کے لیے اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ الٹا الٹا تو پڑ جائے بات تلے گے لیکن اگر یہ ایک جٹ ہوگے اگر یہ ایک جٹ ہوگے تو کیا ہوگا